بچوں میں ڈبلیو سٹنگ بہت کامن ہوتی ہے پیرنٹ سے بوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ عادتہ نہیں ایسی بیٹھتا ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اور مطلب اگر یہ عادتاً بھی ہے تو یہ ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ڈبلیو سٹنگ کا نقصان جو ہوتا ہے کہ ہماری جب بچے ہوتے ہیں وہ گروئنگ ایج میں تو یہ ایسی ہے کہ گروئنگ ایج میں اگر ہم غلط وزن ڈالیں گے جسم کے اوپر تو جسم کی ہڈیاں اس طریقے سے بڑھنی شروع ہو جائیں گے تو اگر ہم ڈبلیو سٹنگ کی بات کریں تو اس سے نقصان جو ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ آپ سے ملنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو ہم نوک نیز بولتے ہیں کہ آپ کے گھٹنیں آپ سے ملنا شروع ہو گئے تو اس ڈبلیو سٹنگ کے نقصان کی وجہ سے آپ کا جب بچہ کھڑا ہوتا ہے ووک کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جس طرح یہ گھٹنیں ملا کے چل رہا ہے عام طور پر اگر بچے کی صحت اچھی ہے تو اس میں کوئی ایسا پرابلم ڈیویلپ نہیں ہوتا لیکن اگر بچہ ویک ہے اس کی ڈائیڈ اچھی نہیں ہے یا اس کو کوئی اور پرابلم ہے ساتھ کو موربڈ کنڈیشن ہے تو یہ پھر بہت ادن اکسان دے بات ہے اور اس کو اگر ہم گائیڈ ہی نہیں کر رہے اور وہ بیٹھ ہی ڈبلیو سٹنگ میں رہا ہے تو فیوچر میں پھر کیا ہوگا کہ اس کی گھٹنیں ایسے ڈیویلپ ہوئے ہیں کہ جب وہ کھڑا ہوگا ایسا لگے گا جس طرح گھٹنیں آپ اسے مل رہے ہیں تو اس کی بہت جب ڈیلیڈ سٹیج ہوتی ہے تو اس میں پھر آپریشن کرنا بڑتا ہے جس میں ہڈیوں کو کاٹ کے سیدھا کرنا بڑتا ہے پیشنٹ کا بچے کا پوسٹ سیدھا کرنا بڑتا ہے لیکن یہ ہر کیس میں اڈوائزیبل نہیں ہوتا تو احتیاط علاج سے بہتر ہے تو آپ بچوں کو ضرور بتائیں کہ بیٹا اس طریقے سے بیٹھنے آپ کو فائدہ نہیں ہے اس کو گائیڈ کر دیں کھیل کھیل میں فن اکٹیوٹیز میں اس کو بیٹھنے کا طریقہ چینج کر دیں تو وہ بہتہاشر طریقے مدرز کو پتا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے